نمسکار میں ہوں سورب دویدی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیللنٹاپ ڈاٹ کوم اتوار کا دن تو چھٹی کا ہوتا ہے پھر سورب دویدی دفتر میں کیا کر رہے ہیں سورب کو دفتر اس لیے آنا پڑا للنٹاپ کو اتوار کے دن لائیو اس لیے جانا پڑا کیونکہ میرے مہان ملک کے مہان شہر کے مہان وشو ودیالے میں کچھ ایسا ہوا جو ہماری چھٹی سے زیادہ ضروری ہے اور چپی سے تو کہیں زیادہ دیش کا سب سے چرچت شہروں میں سے ایک بنارس کیونکہ پردھان منتری نریندر مودی وہاں سے چن کر آتے ہیں حالانکہ یہ ایک بہت چھوٹی وجہ ہے بنارس کو تین لوگ سے نیاری نگری کہا گیا ہے اس کے مہاتم میں بہت کچھ لکھا گیا ہے بنارس کا سب سے پرمکستان بنارس ہندو یونیورسٹی یعنی کی بی اچ یو بی اچ یو میں لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ کھانی ہوتی ہے ایسا وہاں کی لڑکیوں نے لگاتار کہا 21 ستمبر کی شام کو ایک گھٹنا ہوئی گھٹنا کے بعد لڑکیوں نے پروٹیسٹ کیا لنکا گیٹ پر لگاتار دھرنا دیا ان کی لگاتار یہ مانگ تھی جو وائز چانسلر ہیں جی سی ترپارٹی وہ آئے ان سے ملے اور ان کی جو سرکشہ کو لے کر مانگے ہیں چاہے وہ گارڈ کی تیناتی ہو چاہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانا ہو یا دوسری اس طرح اس معاملے سے جڑی چیز ہیں ان پر گوھر کیا جائے بات کریں پہلے پروکٹر کے پاس بھی گئی تھی نہیں سنوائی ہوئی اور بیتی رات کو ان لڑکیوں کو پولیس نے لاتھی چارج کر کے تیتر بطر کر دیا پولیس میں مہلا پولیس شامل نہیں تھی اور ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں بنارس ہندو یونیورسٹی کے کئی ہوسٹلز کی لڑکیوں کو جبرن گھر بھیجا جا رہا ہے دو اکٹوبر تک چھٹی ہو گئی ہے فیس بک پر الگ الگ لوگ الگ الگ ورجن لکھ رہے ہیں پترکارتہ کہتی ہے کہ جو پیڑ پکش ہے ان سے سیدھے بات کی جائے بینا کسی کٹ چھٹ کے اس لیے ہم لوگ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنوانے جا رہے ہیں ان چھاتروں سے بیچیو کی کہانی جو اس آندولن میں شامل رہے جو کسی راجنیتک پارٹی سے جڑے نہیں ہوئے ہیں اور جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ باہر کی پولٹک سے بہت زیادہ جوڑ کر جو لڑکیوں کی سرکشہ کا مین مسئلہ ہے اس کو ڈگمگا رہے ہیں نام بتائیے اپنا آپ لوگ نکیتہ آپ بتائیے کیا ہوا سر ہم ہماری پروبلمز کو لے ہم وہاں پہ دھرنا کر لیں شروع سے بتائیے شروع سے بتائیے شروع سے بتائیے پورے معاملے کی شروعات کہاں سے ہوئی بلکل شروع سے بتائیے سر 21 تاریکی شام کو ایک لڑکی کے ساتھ جو ہم ایک لڑکی کے ساتھ چھے کھانی ہوئی اور وہاں پہ پروکٹرز تھے پر انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا اس کے بعد جب یہ بارت بارڈن تب پہنچی ہے تو وارڈن نے بھی یہی کہا کہ آپ چھے بجے کے بعد باہر کیوں نہیں کیوں اس میں آپ ہی کی گلتی ہے کہ آپ چھے بجے کے بعد باہر نہیں کیوں اور یہ ساری چیزیں تھی پھر اس چیز کو اسی رات پھر لڑکیوں نے یہ بات ہمیں بتائی ملتب اس بات سب میں پہنچی پھر ہم نے نیکس سبح پانچ پہ دینا شروع کیا ہم صرف اتنا چاہتے تھے کہ بی سی سر آ کے ایک بر ہمارے سے بات کر لیں کہ ہماری سیکیورٹی ایک ڈھنگ کی سیکیورٹی ہو جائے ہم چاہتے تھے بس یہی پر وہ نہیں آئے ہم ابھی کل رات تک ہمارا وہ چلا ہے دھرنا اور پھر کل رات پہ ہمارے ساتھ لائٹی جائے گئے لڑکیوں پہ بھی ایم ایم بی ہوسٹوں نے گھوس کے بھی ہوئی ہے وہ پی ایسی اندر تک آئی ہے شاشوات آپ کچھ گھائل لوگوں کو اسپتار لے گئے تھے وہ لوگ کیسے گھائل ہوئے بتائیے ہوا کیا کی مہلا مہا ویدیالے کے پاس اندر چھ بجے قریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بی سی کو بلانا چاہتی تھے پرشاسن نے کہا کہ بی سی اندر آئیں گے اور جب وہ نہیں آئے تو واپس وہ لنٹا گیر پر دھرنا دینے چلی گئے پھر وہاں سے کچھ لڑکیاں پھر بیڑی ہسٹل گئیں اور پھر بچی کچھ لڑکیاں بی سی آواز کے باہر پر درشن کرنے لگے ہوا یہ کہ اچانک پی ایسی آئی اور وہاں کچھ لڑکے کھڑے تھے ہمارے ساتھ کھڑے تھے چیپ وہاں پرکیوریل بورٹ کے لوگ کھڑے تھے اور انہیں اچانک سے لاشی چارج کرنا شروع کر لیا اگر وہاں جو لڑکیاں نیچے بیڑی تھے ان کے اوپر بھی اور جو لوگ کھڑے تھے ان کے اوپر بھی ہمارے ساتھ کے ہمارے جاننے والے کئی لوگوں کو چھوٹے لگیں ہمانن پھانن میں انہیں امرجنسی لے گئے ہسپتال لے گئے اور پھر بچے کچھے لوگ یشوانت اور تمام لوگ لنکا گیٹ پر گئے اور اس لاتھی چارج کے آدھے گھنٹے کے تورنت بات لنکا پہ بھی بھی یشوانت یشوانت آپ بتائیے یشوانت آپ بتائیے لنکا گیٹ پر کیا ہوا تھا سر لنکا گیٹ پر ہم جب 22 تاریخ کی صبح سے بیٹھے تو دھرنا سانتی سے چل رہا تھا اس کے بعد کرمباد طریقے سے کبھی ایس او آئے کبھی سی او آئے ایس جی ہم آئیں بعد میں ایس ایس پی آئے اور ہم لوگوں نے سب سے یہ بات کہی کہ آپ کلپتی جی کے پاس جائیں اور یہ بات بولیں کہ چھاتر سانتی پون طریقے سے بیٹھے ہیں اور وہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ کلپتی جی ان سے آکے بات کریں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ماں یہ جو اندولن ہیں یہ لڑکیوں کے لیے ہیں تو لڑکیوں سے بات کی جائے گی اور سر بڑی بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اندولن وہ محلہ محلہ دیالے کی لڑکیوں سے نبیم کی لڑکیوں سے بات نہیں کریں گے جب یہ چھاترہوں کا اندولن تھا وہ صرف ترینڈی کی لڑکیوں سے بات کریں گے اور سر جب یہ بات ہو گئی تو بات ہونے کے بعد وہ اس بات سے مکر گئے مکرنے کے بعد یہ بات بھی تھی کہ وہاں پہ لائیو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پی ایس سی کی لگ بھگ چھے یا سات بیٹیلین آئی اور پھر گیت پہ لگاتار راچی چار شروع ہوا بہت سارے چھاتروں کو چھوٹ لگی لڑکیوں کو بھی نہیں بچا گیا بر بر طریقے سے مرا گیا ساروی کیا نیتی کا کیا انسٹرکشن نیتی کا جس ہسٹل میں لڑکے جا نہیں سکتے اس ہسٹل میں پی ایس سی گھس گئی پی ایس سی گھس کے مار پی آنسو گیس کے گولے داگ رہی ہے لاتھی چلا رہی ہے گاڑی خود بھوکی پی ایس سی نے اور پھر لڑکوں کو گلیم کرتے ہوئی ایسا کام کیا نیتی کا نیتی کا آپ لوگوں کو ہسٹل میں کیا کچھ انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں فوس لیگ پر بھیجا جا رہا ہے نیتی کا سر میں اچھلی ڈیس کو الرو پر پھر بھی جو میری فرینس رہتی ہیں ہسٹل میں ان سے یہ پتہ تک آئے کہ انہیں ہسٹل کھالی کرنے کے لیے بول دیا گیا ہے بولائی کہ آج دو بہت دی پر انہیں ہسٹل کھالی کر کے یہاں سے چلی جانا ہے اپنی پھر سب کو بھی جانا ہے اور سب کو کیا کہا جا رہا ہے کچھ مجھے ایسے کچھ تصویریں شیئر ہوئی ہیں کہ ان لوگوں سے کسی اپی ڈیوٹ پر سائن کروایا جا رہے ہیں کہ وہ کسی پردرشن میں شامل نہیں ہوگی اس میں بھی سچائی ہے کیا جی سر جی سر انہوں نے جو لڑکیاں واپس آ کے جا رہے ہیں ان سے سائن کروایا جا رہا ہے اس لئے آپ کے جو پیچھے ساتھی کڑے ہیں وہ کچھ کہنا چاہیں گے جو پیچھے کڑے ہیں نیتکا کے پیچھے ساتھی یہ ایناس ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ایم اے بھائی ہیں اور ان کو دس لڑکیاں کم سے کم لگی ہیں چلی اویناش اب آپ کے پاس اپنے سنگرش کی ایک کہانی سنانے کو ہو گئی اگلی پیڑیوں کے لیے اور آپ نے اچھے کام کے لیے لڑکیوں کے ہتوں کے لیے لڑکیوں کی سرکشہ کے لیے کہاں مارا پولیس نے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ایچولی ہم لوگ ہمارے کچھ ساتھ نے سینے تھا سینے تھا گرز تھی اس کے ساتھ ہم نے وہاں پر اچانک سے پروپٹوریو بورڈ آکر ہمارا کیوں بورڈ آکر ہمارا کیمرہ موائیو کیمرہ ہم نے کو مامائن ڈالی دیتے ہم لوگ بر 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 حلاقی چاہتے ہیں وہاں تک لڑکیوں کو بڑکیوں کو بچا کر ہم نے ہم سیڈر دیکھنے اچھا ابھی وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بی ایچیو میں کرفیو لگا ہوا ہے یا کرفیو جیسے حالات ہیں جی پر بیووڈ کا برگوابات نہ ہو اس کا نیرہ کرن ہو اور جتنے بھی چھتر ہیں ان کو مکمل ہونے والی ہر سویدھائیت دی جا ساتھ جی شاشت بولی یہ کہ اگر آپ مانگ پتر دیکھیں گے تو مانگ کم تھا سوڑھا جارہا تھا اور بائی سہنسلر تحب اگر آج آتے پرشاہسان کا کوئی بڑا عدیکاری آکے ان کی طرف سے بات بھی کر لیتا تو شاید ماملہستان تک 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 پہلے کی دن لیکن باتانے کس کارر سے کیا ریجیڈیٹی تھی ان کا ماننا تھا وہ نہیں آئے انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بھباوک ہیں بڑے ہیں اور امیدہ مہابی دیالے کے اندر وہ نہیں آئیں گے کیا کریں گے کچھ کلیر نہیں ہوتا رہا تھا اور اوپر سے اس طرح سے لاتھی چارج کرانے کا کیا مطلب ہے ہم کہاں جائیں آکر میں بات کس سے کریں یہ کوئی پیس نہیں رہ گیا کوئی چیزیں نہیں رہ گئی ہم بات کر رہے ہیں ہم پونسس لگا رہا ہے تو غلط کچھ کہہ رہا ہے تو غلط تو آکر میں جو خوبی جو ہوتا ہوتا ہے ہمیں جہاں تک بات کی بات ہے میں نے جب میں یوپی چناؤ میں آیا تھا تب بھی کہا تھا کہ بی ایچیو ہے آدیش کا کوئی بھی سنسطان ہو کہیں پر بھی ایسے لڑکیوں کے خلاف انسا ہوگی چاتروں کے دمن ہوگا ہم ساتھ کھڑے ہوں گے اسی لئے کھڑے ہیں اسپیس ہے نراش مت ہوئی ہے اور اس لئے بھی نراش مت ہوئی ہے کیونکہ جس بنارس ہندو یونیورسٹی میں کچھ لڑکوں نے لڑکیوں سے چھیڑ کھانی کی اسی بنارس ہندو یونیورسٹی میں آپ کے جیسے لڑکے بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی سرکچہ کے لیے لاتھی کھائی ہے ٹھیک ہے تو میں نے امید نہیں چھوڑی ہے آپ لوگ بھی مت چھوڑی ہے اور اب میں فون لائن سے آپ کو ابھی تھوڑی ویر کے لیے ڈسکنیٹ کر رہا ہوں میں جو پترکار ہیں ایک سدھانت موہن جو لگاتار فیس بک کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو کہ وہاں پر کیا ہوا گراؤنڈ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اب ان سے کنیکٹ کریں گے آپ کے پاس واپس لٹیں گے آپ نے سنا بنارس ہندو یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں کو ہمارے پاس لگاتار کال آ رہے ہیں ہر لڑکی فون کرنے کے پہلے ایک ہی بات کہہ رہی ہے کبھی سر کا سمبودھن کبھی بھائیہ کا ہمارا نام مت بتائیے گا ایسی لڑکیوں سے بھی ہم بات کریں گے آڈیو کے زریعے فون کے زریعے سدھانت موہن بنارس بیسٹ پترکار ہیں twocircles ڈاٹ نیٹ سے جڑے ہوئے ہیں لگاتار فیس بک پوست کے زریعے ویڈیوز کے زریعے فیس بک لائیو کے زریعے اپ ڈیٹ دے رہے تے پچھلے تین دنوں سے کی وہاں پر کیا ہوا تب تک میں بات کرتا ہوں عویناش سے جو اسی ریجن سے آتے ہیں کیا ہے عویناش ماملہ کیا ہے یہ بتائیے یہ ماملہ تو جیسا بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن پہلے دو دن پہلے چھڑکھانی ہوئی ہے لڑکیوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اسی آواز کو کچلنے کی کوشس میں یہ سارا ماملہ ہوا ہے پر یہ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر یونیورسٹی میں مانگوں کو لے چھاتر اندولن کرتے ہیں وی سی اپنے آپ کو ان کا ابھیواوک کہتے ہیں اگر چھاتر چھاتر یہ کہہ رہی لڑکیاں کی وی سی صاحب ہم سے آ کر یہاں پہ بات کر لیں تو کیا دکت ہے یہ سب سے بڑی دکت یہ یہ جتنے بھی بناتے ہیں اور اس کے باد وہ ماحول وہی پہ ختم ہو جاتا ہے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بنارس بیس پترکار ہیں صدhant موہن ان سے بات کریں جو اس پورے پر لگاتار ریپورٹنگ کر رہے ہیں صدhant آپ میری آواز سنائی دے رہی ہے سب سے پہلے بہت دھنیواد ہم سے جڑنے کے لیے اور اس سے بہت دھنیواد کی لگاتار فیس بک کے ذریعے آپ گراؤن ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور ایک ایسے سمیہ میں جب ڈیجیٹل میڈیم کا استعمال کئی بات ٹرولنگ اور گالی گلوز کی لیگ آتا ہے اس کا ایک پوسٹیو ایسپیکٹ یہ بھی ہے ہم یہاں سے آپ سے جڑ پا رہے ہیں یہ بتائیے پورا معاملہ کیا ہے شروعات سے ہوا یوں کہ ستمبر کی شام سوئے ساتھ پیارٹ کے بیچ میں ایک لڑکی بھارت کلاب ہوان نام کا نیوزیم اور آٹ گیلری ہے بھی چکے اندر تو اس لڑکی کے ساتھ چھرکھانی ہوئی میں چھرکھانی کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں بٹ یہ میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ وہ چھرکھانی فیزیکل قسم کی تھی اور اس لڑکی سے جو بات بولی گئی جو مجھے چلا ہے اس لڑکی سے یہ پوچھا گیا کہ میڈم آپ ریپ کروائیں گی اپنی ہسٹل واپس ہو جائیں گی یہ ویروت کرنے پہ کہا انہوں نے یہ پیچھ ہاں پیچھ چھرکھانی ہوئی چھرکھانی کے دور پچاس مٹر کی دوری پہ گارڈ کا ہٹ ہے وہاں سے گارڈوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا لڑکی کے شور مچانے کے بعد گی اس کے بعد لڑکی پڑکٹر آفیس میں گئی پڑکٹر آفیس میں پہلے اس سے یہ بولا گیا کہ تم اتنی رات کو باہر کیا کر رہی پھر اس کے بعد اس سے یہ بولا گیا پیڈیتا سے کہ آپ ہلا مت مچاؤ کل موڈی کا دورہ ہونے والا ہے تو اس کے دنی دورے پہ موڈی دورہ ہونے والا ہے پھر اس کے بعد یہ رکی جب سہمی گئی اور اپنے وارڈن سے اپنے شکایت کی رکی نے تو موڈن نے کہا کہ کیا ہوا درسل ہوا کہتا کہ رکی نے چھڑھا کی تو موڈن مہیلہ 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 کے اندر ہوسٹل کے سارے لکھیا ایک آندولن کو دھیرے دھیرے جنم دینے لگی بینہ کسی پولیٹیکل سپورٹ کے بینہ کسی آئیڈی لگی سپورٹ کے 22 تاریخ کے صبح جیسے بیچو گیٹ اور ہوسٹل گیٹ 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 لاتھی چارج سے پہلے کوئی چھاتراؤں کو وارننگ دی گئی امومن لاتھی چارج کے پہلے چیتاونی دی جاتی ہے کہ ہم لاتھی چارج کر دیں گے اگر آپ لوگ تیتر بیتر نہیں ہوئے گیٹ سے ہٹانے کا مومن کو ڈس بین کر لیکن چھاتراؤں نے اس ماملے کو سمجھ گیا لیکن گیٹ پہ جٹی رہے لیکن لاتھی چارج کرنے کے لیے کوئی وار نہیں نہیں دی گئی پولیس نے کئی بار ٹرائی کیا تھا کہ جیسی پارٹی آئیں چھاتراؤں سے ملے اور ماملے کو ختم کر دیا جا سکے کی چھاتراؤں کی صرف اور صرف مانگ اتنی تھی کی سیکیورٹی بڑھائی جا یہ بار جاننے کی ہے پولیس کے ساتھ ایک بھی محلہ کانسٹیبل نہیں تھی اور بیجچو کی سرکشہ سمیتی ہے پرکٹوریل بورڈ جو ہے بیچو میں آگ لگائی توڑھوڑ کی پتھر بازی کی کتنی سچائی ہے اس میں اس بات کی سچائی یہ کہی جا رہی ہے کہ چھاتھ نے اگر ہو کر مائک میں آگ لگا دی لیکن جس طریقے سے میں پورے مومنٹ کو فالو کر رہا تھا چھات اور چھاترائیں ہر روپ میں اس پورے مومنٹ کو وائلنٹ ہونے سے بچا رہے تھے بائیس تاری کی رات کچھ چھاتروں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی تاکی پولیس کو ایک سوفٹ کورنر میرے اٹیک کرنے کا لڑائی ہو گیا تھا وائلنس ہو گیا تھا ہم اس کو ریٹل کر رہے لیکن جو پرداشن کاری چھاتر تھے انہوں نے ہر حال میں کسی نہ روپ میں وائلنس کو کرنے گئے تھے جب پترکار نے پوٹو کسی تھی تو پولیس کو پیٹنے لگے کل بھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ پولیس والوں نے پریس والوں کی گاڑی میں آگ لگا دی ہے اور اس کو یہ انجام دیا جا رہا ہے کہ چھاتروں کی آراج تا چھاتروں کا ہنگام تائیب کی ہیڈ لائنز کے ساتھ آگے پولیس کا ورزن آگے بڑھ رہا ہے ایک بات یہ بھی کہی جا رہی کہ پریس کے جو ساتھی جیسے آپ ہیں اور دوسرے لوگ میں فیس بوک پہ دیکھ رہا تھا ان کے اوپر بھی لاتھی چارج ہوا ہے کیا ایسی بات ہے کیا ہاں یہ میڈیا کے لوگ پہ بھی آش چارج ہوا ہے کیونکہ ڈسکلیمیشن نہیں تھا اور پولیس اور کیا ریزن تھا کی یہ پولیس ڈسکلیمیشن ترہے میں سفن رہی کیونکہ میں بھی موجود تھا مجھے بھی تین سے چین آٹھی ہیں اور میرے ساتھ سننے میں آرہ ہے اپڈیٹ کیا ہے سیدان ابھی کیا ہو رہا ہے کیمپس میں ابھی بیچو کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ سبح 10 بجے تک کافی ٹنس محول تھا لیکن اب دیرے دیرے سبھی چھاتراؤں کو دے دیا گیا ہے سبھی چھاتراؤں کو کہ آپ آج 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 کیجئے ایسا کوئی ایسی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ایک آخری سوال سدھانت محن کی کہا کوئی کہہ رہا ہے کہ کامنیس شامل ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ کانگریس نے آندولن کو ہڑپ لیا ہے لوگ الگ الگ باتیں کہ لڑکیوں کے آندولن کو discredit کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہنا ہے یہ آپ کہنا بلکل صحیح ہے اور میں اپنی اس تھیوری پہ اور اپنے اس فائنڈنگ پہ کاملے میں کم سے کم ابھی تک کوئی بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس کوئی بھی پولیٹیکل انفلوینس ابھی تک شامل نہیں ہوگا ہے میں 22 تاریخ کی گھٹنا پر شروع کرو گیٹ شروع ہوا تھا نس یو آئی جو کانگرس کا سنگتھن ہے اس کے علاوہ سایو سایو ساواج وردی پارٹی کا ہے آئیسا اور کئی ایسے جو سنگین ریاندو کا ابھیان سواج ابھیان ایسے کئی سنگتھنوں سے جوڑے لوگ پہنچتے رہے لیکن کی سپورٹ دیں گے ہم ساتھ مینارہ لگائیں گے ہم مومنٹ کو سٹرونگ کریں گے لیکن چھاتراؤں کو میں نے ساف کہتے ہوئے سنا اور ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ کہ آپ کو سٹوڈنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کیوں روپ میں پولٹیکس انوال کریں ایک روپ میں پولٹیکس انوال ہو رہی ہے اس کا ذکر کرنا مجھے ضروری لگ رہا ہے اب مجھے ای بی وی پی لیننگ ہے مجھے نہیں پتا لیکن ان کی لیننگ ای بی وی پی کی طرف ہے کیونکہ مہامنا کے سممان کی جب بات کر رہے وہ اور جب ایک فائٹ انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی سچاری ان کے غصے کے ساتھ سامنے آ جا رہی ہے تو ای بی وی پی ایک طرح سے معاملے کو ڈیریل کرنے میں جھوٹا ہوا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن چھاتراؤں کا آندولنگ کیون ساتھ سور تھا وہ اگڈم سپونٹینیس اور اگڈم ایبرپ تھا جو اگڈم زائز تھا اس میں کسی طرح کوئی پولٹیگا نیتر فرنیس نہیں ہے جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے جو بھی جس نے بھی آرخ لگائینا شروع کیا یہ بات سراغ 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 سدھانت آپ نے ہم سے بات کی اتنے اپ ڈیٹ دیئے انسائٹ دیئے بہت بہت شکریہ اب ہم لوگوں کو آپ کا فیس بک پیش دکھائیں گے کیونکہ اس پہ کئی ویڈیو ہیں جو ماملے کی پرد کھولتے ہیں بہت شکریہ آپ سدھانت مہن بنارس بیس پترکار ہیں لگاتار اس آندولن کو لڑکیوں کی آندولن کو کور کر رہے تھے فائن آرٹس کی ایک لڑکی نام نہیں بتا سکتے کیونکہ ویکٹم کا نام نہیں بتائے جاتا ایتھکس یہ کہتا ہے لڑکی واپس آ رہی تھی اپنی ہوسٹل کی طرف لڑکوں نے اپنی ساتھیوں کو بتایا گھبرا گئی پروکٹر آفیس پہنچے پروکٹر آفیس نے کہا بوال مت کرو تم لوگ پردھان منتری کا دورہ ہونے والا لڑکیاں واپس ہوسٹل آئیں اور صبح صویرے اٹھ کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئیں سنگ دوار کہا جاتا ہے اسے بیہ اچھے سے واقف نہیں ہوں تو ان کی پونچ پکڑ کے جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بیچین ہی ہے وہ سمجھ یہ کہ درش آتا ہے سامنے بنارس ہندو یونیورسٹی کا رات کے ساڑھے دس بجے جہاں پر پولیس لڑکیوں پر اور لڑکوں پر بھی اس میں ایسے لڑکوں نے کوئی لاتھی کھانے والے کام نہیں کی تو شانتی پور ویرود پر پر لاتھی برس آئی بنا کسی چیتاونی کہ مجھے نہیں پتا کہ سمجھ مہا منا کا سممان کیسے بڑھتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا سدھانت موان نے کئی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں اس کے علاوہ بی ایچیو بز ہے بی ایچیو ورلڈ ہے انسائٹ بی ایچیو ہے بی ایچیو بز کے ویڈیو دکھائیے یہ دیکھیں ایک اوپر پوسٹ ہے اوپر لڑکیاں ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ آپ گھر جائیے دو تاریخ تک چھٹی ہے یہ وہ تصویریں اور نیچے آئیے نیٹ کنیکشن بند کیا جا رہا ہے تربینی ہوسٹل کی بات ہو رہی ہے اور الگ لوگ لکھ رہے جس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں جل اٹھا بی ایچیو یہ ان چھاتروں کی تصویر ہیں جن پر لاتھی چارج ہوا ہے پیٹ پر لاتھی نیشان یہ ویڈیو پلے کریے بڑا کریے ان چھاتراؤں کے رہنے سے پر شاسن کے مطابق بی ایچیو کی گریمہ کم ہوتی ہے اس لیے ان کو جبرن چھٹی پر بھیجا جا رہا ہے دوسرا ویڈیو دکھائیے واری بہادری واری بہادری کیا کروں آپ کو دمن کی کوئی کہانی بتاؤں یہ ویڈیو اپنے آپ میں اتنی بیچانی پیچ کر رہا اور دکھائیے جب ویڈیو موسیقی موسیقی ایمانداری ایمانداری سے بتائیے گا یہ پولیس کے آپ نے سائرن سنے لگ رہا تھا جیسے ایشور نہ کرے کہ کوئی آتنکوادی حملہ ہو گیا یہ لڑکیاں آپ کو کہاں سے کسی پرٹیکولر راجنیتک پارٹی کے پروپگینڈا برگیٹ کی میمبر لگ رہی ہیں ان کے چہرے دکھئے ہمارے آپ کے گھر کی لڑکیاں ہیں جو بنار سندhu یونیورسٹی پڑھنے گئی ہیں اور صرف اتنا چاہتی ہیں ویشوید دیالہ پرشاسن سے ان کو سرکشت ماحول دیا جائے بدلے میں کبھی موسیقی موسیقی سرکو سرکتی چاہتی 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 ہمارے عندہ کجلwarming یار شکریך کجل یر یہ لوگ ایم ایمی گیٹ کے اندر خوش چکے ہیں یہ لوگ ایم ایمی گیٹ کے اندر ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے بیچی میں یہ ہو رہا ہے جس مہیلہ مہاویدیالے کے اندر سرکشا کی درشتی سے لڑکوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے وہاں پر پولیس بھی ترگسی اور انہوں نے کیا کیا آپ نے ویڈیو میں دیکھا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اجیت کمار تیواری بانارس ہندو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں پروفیسر ہیں اور ان کی بہن اس آندولن میں شامل تھیں اور ان کے کل رات کچھ پوست آ رہے تھے جو آپ کو دیکھنے چاہیے پڑھنے چاہیے یہ پوست یہ دیکھئے یہ ان کی مانگے ہیں سوطندرتہ سمتہ سرکشا سکشا ایوام شانتی چھیڑ کھانی کے دوشیوں کے کلاف سکت کاروائی کی جائے پریسر کے سبھی اندھیرے راستوں اور چوراہوں پر پرکاش کی اچھت ویوستہ کی جائے 24x7 سرکشا گارڈوں کو پریسر کی سرکشا کے لیے اور ذمہ دار بنایا جائے پریسر کے سبھی پرشاشنے کرمچاریوں ایوام ادھیاپکوں میں لینگک سمویدنشیلتہ لائی جائے سبھی چھاتراؤں کے لیے چھاتراؤاس کرفیو ٹائمنگز ہٹائی جائے مہیلہ چھاتراؤاسوں کے ادھگاریگر تتھا انسہائے کرمچاریوں میں سامنجس سے کو بڑھاوا دیا جائے لاپروہ و گیر ذمہ دار سرکشا کرمیوں کے خلاف جلد سے جلد اچھت کاروائی کی جائے وشو دیالے پریشر کے پریبین پرویش دوروں پر چیک پوائنٹ بنائے جائے مہیلہ چھاتراؤاس میں کھانے کی وینجن ایوام سبھی آہاروں میں سمتہ ہو جی ایس کیس جنڈر سنسٹائیزیشن کمیٹی اگینس سیکشوال ہیسمنٹ اس کی استھاپنا کی جائے مہیلہ سرکشا کرمیوں کی بھرتی کی جائے پریشر میں پرتیک سنکائے ایوام سنسطان اس طرح پر لینگک سمویدنشیلتہ کے پرسار کے کارکرمانیوار کرنا سرکشا کے پکتہ انتجام پروکٹر کی جواب دے ہی تیہ کرنا مہیلہ ہیلپ لائن نمبر پریشر میں جگہ جگہ لکھا جائے ایک اور بھی کاغذ ہے یہ دیکھئے انہی لڑکیوں کی ہینڈ رائٹنگ میں چیف پروکٹر کو لکھا گیا ہے نوین مہیلہ چھاتراؤاس کی چھاتراؤں کو آئے دن سرکشا سمبندی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مارک سرکشت نہیں رات میں سرکشا دیکاری کی تیناتی نہیں راستے میں چھیڑ چھاڑ کی گھٹنا ہے انترہاشتری چھاتراؤں کے ساتھ عبدرتہ چھاتراؤاس کے آ کر لوگ مانسٹربیشن پتھر فیکنا آپتی جنگ شبد بولتے ہیں یہ کام کرتے ہیں آتہ نمیدن ہے کہ ان سمسیہوں کو رکھتے ہوئے نمد قدم اٹھائیں آرکشی کی تیناتی پریاد پرکاش کی بیوست تھا اور چھاتراؤاس راستے میں ہونے والی آپتی جنگ حرکتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے یہ 21 تاریخ کو لکھا گیا اور یہ بھی لکھا گیا کسی چھاتراؤں کے ساتھ کوئی عبدرتہ یا نونی ہوتی ہے تو پرشاسن ذمہ دار ہوگا عبدرتہ ہوئی ہے پرشاسن کے آدیش سے ہوئی ہے ہمارے ساتھ ایک نیوز روم میں ساتھی ہیں جو بناس ہندوین آپ بیچو کے پڑھے ہوئے ہیں کیا نام ہے آپ کا آشوتوش آپ وہاں بات کر رہے ہیں کسی نے آپ کو بتایا کیا ہوا ہاں کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے میرے بھائی بڑے ہیں جو وہ اپنی دکان پہ روز جاتے ہیں اسی راستے سے جاتے ہیں بیچو کے اندر سے ہوکے انہوں نے بتایا کہ کافی افرات افری ہے اندر کا مارک جو بند ہے ان کو باہر سے جانا پڑ رہا ہے کیا بناس ہندو یونیورسٹی میں یہ ادھر کچھ برسوں سے ہو گیا ہے یا چھیڑ چھاڑ کی دکت تھی مطلب کیمپس سیف نہیں ہے میں جب سے تھا سیف تو نہیں کہیں گے کہ سیف نہیں تھا پہلے سے لیکن چھٹ چھاڑ اور چھٹا کشی ہوتی تھی میں بیڑلا ہسٹا وال ہسٹل میں رہا اور وہاں لابی میں کھڑے ہوکے لڑکے جانے اور یہ لڑکیوں کو جو یوزوال نام ہوتے ہیں لڑکیوں کے ٹنکی گوڑیا پتا نہیں ہوتے لیکن وہ اس نام سے پکارتے تیج آواز میں اور یہ ایکسپٹیڈ ہے وہاں پہ حالانکہ مجھے دیکھئے ہر تصویر کے کئی رنگ ہوتے ہیں ایک بیڑلا ہسٹل کا رنگ آپ نے بتایا ایک ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کل جب چھاتراؤں کو وہاں سے کھدیڑا جا رہا تھا تو بیڑلا ہسٹل کے لڑکوں نے بھی جا کے پردرشن کیا لنکا گیٹ پہ ہاں پچھا پردرشنوں میں تو ہمیشہ ہی آگے رہا ہے کوئی ہسٹل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو جنرلائز کر دیں کہ ایسا ہوتا ہے تو سارے بچے میں بھی ہوں آ رہا تو جب ہی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہسٹل کے لڑکے جاتے بھی ہیں وہاں پر اس طرح کی پردرشنوں میں خاص کر بیڑلا ہسٹل کے لڑکے اس طرح کی پردرشنوں میں آگے رہتے ہیں آٹھ فیکیلٹی ہے راجنیتی گروپ سے زیادہ سچیت ہیں زیادہ سچیت رہتے ہیں ہاں سکری رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں ہاشتلش کیا لگتا ہے آپ کو مطلب یہ معاملہ اتنا کیوں پڑھنے دیا گیا جو میری سیمت سمجھ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں کہہ رہی تھی ہمیں سرکشہ چاہیے ہمارے ساتھ دورویوہار ہوتا ہے کہہ رہی تھی وی سی آکے بات کریں وی سی آکے بات کر لیتے اور قدم اٹھاتے اس پر ہاں یہ ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سبھی سے بات چیت ہوئی کہ آخر اتنا طول کیوں پکڑا ساماننے سے بات تھی کوئی بھی ڈیلیگیشن لڑکیوں کا جاتا اور وشی بولا لیتے کچھ لڑکیاں بھاگ کے گئیں ایک ہے سدھانت مہان کوئی پتکار ہاں تو وہ جانا چاہتے تھے ان کو اندر آنے نہیں دیا گیا وہ میڈیا کے سامنے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے تو ایسی کوئی چیز تھی جو چھپانا چاہ رہے ہیں کیا چھپانا چاہ رہے ہیں کیا بات کریں گے لڑکیوں سے ایسی ٹھیک ہے شکریہ آشتوش اس تصویر کے سیاہ تصویر کے کئی اور بھی پہلو ہیں جرہ وہ تصویریں دکھائیے بی اچو برز پر یا انسائٹ فیکس پر جا کے جو آندولن کی تصویر ہیں جی چوٹے لڑکیوں کی تصویر ہیں اس لڑکی کے آپ نے بائٹ بھی سنی یہ دیکھیں یہ کہاں سے آپ کو دیش ویرودھی لڑکیاں سرکار ویرودھی لڑکیاں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کیا تمگے دے رہے ہیں کیسے کیسے کوشش کر کے ان کے آندولن کو خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چوٹ کے نشان سدھانت موہن کے پیجز پر کئی تصویر ہیں سدھانت موہن لگاتار اپ ڈیٹ دے رہے تھے لڑکیوں نے ان سے بات چیت کی انہوں نے پورے معاملے پر روشنی ڈالی لگاتار وہ فیس بک پر پوست لکھ رہے ہیں جب کل میڈیا پر پرترود ہوا کہ آپ نہیں جا سکتے تو یہ دیکھیں لڑکیوں نے بیٹ کے ہیومن چین بنائی پردرشن کیا آگے بڑھا یہ تصویر ہیں نارے لگاتی ہیں لڑکیاں کیا نارے لگایا جا رہے تھے ناروں میں کسی راجنیتہ کا نام نہیں لیا جا رہا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جانبوچ کر موڈی ویروہد میں کیا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یوگی ویروہد میں لڑکیاں بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو آپ کو پسند آئے گا would you like it done to you لڑکیاں پرشاسن بیسی پر سوال اٹھا رہی تھیں اور یہ دیکھیں ایسے پوسٹرز بھی ہیں سیفٹی کی بات کر رہی تھیں مہیلا جان سرکشا کی بات کر رہی تھیں آگے بڑھا یہ تصویر enough is enough کچھ لڑکیاں ہیں جو ہمارے ساتھ لگاتار سمپرک میں ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب تک میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھی عویناش ہیں وہ اس معاملے پر اور بات چیت کریں اور بتائیں کہ کیا اس پر اپڈیٹ ہے کل رات کے لاتھی چارج کے بعد آج دو پہر میں بھی یہ سننے کو آیا ہے کہ یہ لاتھی چارج ہویا ہے 12 بجے کے آس پاس ایک بار پھر سے لاتھی چارج ہویا ہے وہاں پہ جو چھاتر تھے وہ شانتی سے آندولن کر رہے تھے ایک شانتی مارس نکال رہے تھے اس کے باوجود پولیس نے انہیں روکا اور انہیں پروکٹر بورڈ کے جو سرکشا کرمی ہیں پروکٹر بورڈ کے وہ سرکشا کرمی لاتھی چارج کر رہے ہیں جن سے لڑکیوں نے سرکشا مانگی تھی پہلی بار ان لڑکیوں نے انہیں سرکشا گارڈوں سے کہا تھا کہ ہماری مدد کیجئے ہمارے ساتھ چھڑکھانی ہوتی ہے ان لوگوں نے اس سمیں ان لڑکیوں کو کہا کہ آپ سات بجے ایک بات باہر کیوں نکلتی ہیں وہی لڑکیاں جب پردرسن کر رہی ہیں تو وہ سرکشا گارڈ ان پر لاتھیاں چلا رہے ہیں تو اس طریقے سے سوال تو وہ ہمیشہ کھڑے کے جا رہے ہیں اور جہاں تک یہ وی سی کی بات ہو رہی ہے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ وی سی کیوں نہیں ہے تو پچھلے دس اداران ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وی سی کبھی سامنے نہیں آتے اور جب آتے بھی ہیں تو ایسی باتیں کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا ہے اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آندولن میں چھاترہیں باہر کیے ہیں ویڈیو دکھ رہے ہیں پورے فٹیز دکھ رہے ہیں کہ یہ سارے چھاترہوں پر لاتھی چارج جو کیا جا رہا ہے وہ وہاں پر کیا جا رہا ہے ان کے ہاؤسٹل بند کیے جا رہا ہے پولیس ان کے ہاؤسٹلوں میں گھوس کے مار رہی ہے لیکن وی سی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ لاتھی چارج جو کیا جا رہا ہے وہ باہر کی لڑکے ہیں کل ان کے پروکتہ بتا رہا تھے کہ لاتھی چارج کیا ہی نہیں گیا ہے یہ اتنی بڑی ویڈیوز اتنے فٹیز ساری چیزیں دکھ رہی ہیں اور ان کے پروکتہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ویڈیو کوئی لاتھی چارج نہیں ہوا ہے تو یہ بے حدی شرمناک بات ہے اس کے علاوہ آبی پچھلی اور ادارن دیکھ لیجئے جب وہاں پہ چوبیس گھنٹے کیلئے چھاتروں نے لائبریری کی مانگ کی تھی وی سی کا اتنا شرمناک بیانتا کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ پردرسن کر رہے ہیں وہ کبھی لائبریری آتے ہی نہیں سال میں ایک بار بھی نہیں آتے جب نیٹ کی جیاریف جب نیٹ جیاریف کے دوران ان کے بیٹیز میں کٹاؤتی کی گئی تھی اس سے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بائک خرید لیتے ہیں ان پیسوں سے تو یہ ایسا جو ہے بی سی کا بیان جو ہے بہت ہی شرمناک ہے میرے ساتھ فون لائن پر بنارس ہندو یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ ہے چونکہ وہ نہیں چاہتی ہیں اس لئے ہم ان کا نام نہیں بتائیں گے بتائیے کیا ہوا اس دن وہاں پر بیجوال آت سیکلٹی کی لڑکی جا رہی تھی جی بھارت کلا بھون وارے راستے میں ان کے ساتھ کچھ لڑکوں نے پتنیزی کی ہے ان کے جینس میں ہاتھ ڈالا ہے اور انہیں اصول کیا ہے اور جب وہ پروپٹس کے پاس پہتی ہیں تو پروپٹس کہتے ہیں کہ تم اس سمیں نکلتی ہی کیوں ہو اور جب وارڈن کے پاس وہ پہتی ہیں تو وارڈنز ہی کہتے ہیں کہ تمہیں تم اس سمیں کیوں نکلتی ہو اور تمہیں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے چاہیے تھے تمہیں بائیس کے تیچھے بھاگ جانا چاہیے تھا اور اسی کو لے کرتے سرم پروٹس کر رہے تھے کہ ہمیں سرکشہ سے ہمیں صرف سیکیورٹی گارٹ اچھے تھے ہمیں کیمرہ چاہیے لیکن ہمیں اس طرح میں سے کچھ بھی نہیں ملا جو ہمیں ملا ہے وہ ہے لاتھی تار ہماری دوستوں کی چسکیاں اور اسپتال میں ہمارے دوستوں کی لمبی تار پرشاسن کی طرف سے کسی نے آپ لوگوں سے کسی بھی قسم کا سمباد کرنے کی کوشش کی پچھلے تین دنوں میں ہمارے ہوسکل میں کچھ وہ وارڈن تھی انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گی لیکن ایسا ہوں نہیں پایا اور ہم ساتھے سے کچھ بیسی سے رہے ہیں لیکن بیسی سے نہیں آئے لیکن ہماری وارڈن سے کچھ بات کریں گی تو ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ بیسی سے کی میٹن رفانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اک کے بعد ہی ہم لوگوں کو اس طرح کی خبر ملی ہے کہ وہاں لڑکیوں کو نردیش دیا جا رہا ہے ہوسٹل کھالی کر کے گھر جانے کے لیے صحیح ہے یہ بات آج جی سر اطل میں ابھی اس طرح کا کوئی سرکیولر تو نہیں ہے کہ لڑکیوں کو ہوسٹل کھالی کرنا ہے لڑکوں کے ہوسٹل میں سرکیولی کریے ورنہ فورس آئے گی لیکن لڑکیوں کے ہوسٹل میں اب تک ایسی کوئی لیگل خبر تو نہیں پاوتی ہے لیکن ہاں ہم سبھی لوگ اپنے سرکشا کے مدنظر ہوسٹل کھالی کر دے رہے ہیں سرکش کے کارٹ ایم ایم بی میں بھی بس لڑکیوں اسی کار پر میں ہوسٹل کھالی کر رہی ہیں اور مارڈن کو ایسی ایم پہ سنا گیا ہے کہ مام اسنا آتان نہیں ہے لڑکیوں کو ہوسٹل کھالی کر دینا سر جایب کی بات ہے کہ کس تو خبر آئی گی ہوگی ریس ریلیز کس تو ہوگا ہے ریس ریلیز میں یہ کس خبر آئی ہے ہمیں پکتا تبوت نہیں ہوئی ہے کہ ہوسٹل کھالی کرنے کا آگے چاہے ہیں بس خبر آ رہی ہے جب آپ لوگ وہاں لنکا گیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں تو کیا دوسرے باہر کے لوگوں نے آکے آندولن میں کسی قسم کا دکھل دینے کی کوشش کی باہر کی مطلب جو بنارس کے لوگ ہیں آم ناگری آم ناگری کنہوں نے سر بہت اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا ایک کافی کمر دراز مائلہ تھی ہماری دادی کی امتے بھی وہ آئے وہ آنکھ سے پہلے پکر بھائی تھی پڑے گی بیٹھی سبھی تو پڑے گی بیٹھی اور انہوں نے مہارا ساکھ رہے پر بیٹھ کر ہمارا سہیو بھی کیا تھا اور باقی کچھ اور ہی جو لوگ پہ مائلائے بھی تھی انہوں نے بھی ہمارا سہیو کیا اور جو پروش ہیں انہوں نے بھی سہیو کیا انہوں نے اس مامنے کی بہت ایزا کی ہمارے بیٹھی سرکی بھی نے ساکھی کی ایک کوشش سے قدر نہیں ہوتا ہے آپ کے خلاف سے یہی وائز آپ کے گھر والوں کی کیا ریاکشن ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں گھر والے سر کاف نہیں کر رہے ہیں خون بند ہے گھر والے ناراض ہیں سر گھر والے کچھ بولی نہیں رہے ہیں گھر والے میرے پیٹا کی کا خون پڑھ رہا ہے چلیے مضبوطی سے ڈٹی رہیے ہمت رکھیے ہم سے بات کیا آپ نے بہت شکریہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے سٹوڈینٹس کے خاص طور پر ان کے جائز کاؤز میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے ایک لڑکی جس کے موں سے آپ نے سنا کی ہوسٹل میں کس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور پرشاسن کا پورا کیا رویہ ہے میں چاہوں گا آپ کچھ اور تصویریں دکھائیں تب تک میں اور سٹوڈینٹس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے ساتھ فون لائن پر پرشاسن کوئی کاروائی کر سکتا ہے اس لئے نام نہ بتایا جائے بتائیے یہاں پہ لوگ کچھ بھی آپ کی بولی کرنے نام بتانے پر بھی سبتن سن تک ہو سکتا ہے نام اس وقت کیا ہو رہا ہے ہوسٹل آپ کون سے ہوسٹل میں رہتی ہیں جی میں پریوینی ہوسٹل میں رہتی ہوں کیا ہو رہا ہے آپ کے ہوسٹل میں کیا باہر جانے ہو کہا جا رہا ہے کچھ کہا جا رہا ہے کچھ سائن بغیرہ کرنے کو بھی کہا جا رہا ہے کسی کاغذ پر دستکت کوئی اپلییشن وغیرہ ابھی تک ایسا کوئی اپلییشن نہیں رکھا ہے جس پہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی لکھا ہو ہم نے کچھ بھی دیکھا نہیں ہے بات اتنا فوری یہ بھیج رہا ہے بچے دردر کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ کل رات میں جو لاتھی چارج ہوا تھا وہ ہوا تو سارے بچے یہاں پہ در گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ کانسٹیبل اندر آئیں گے تو پھر وہ مارنا سٹارٹ کریں گے تو مار کا ڈر ہے اس لیے سب کو گھر جانا پڑ رہا ہے جی جی اور ایم می میں بہت سارے کانسٹیبل وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئی ہیں مہلا پولیس بیٹھے ہوئی ہیں آج بتہر میں ہم نے دیکھا تھا پورا سیوینی کی باہر مہلا پولیس بیٹھے ہوئی ہے جی جی آپ وہاں پہ موجود تھی دھڑنا پردرشن میں جی تو کیا ہوا دھڑنا پردرشن میں کیا نعرے لگ رہے تھے کیا مانگے ہیں لڑکیوں کی بنارس ہندو یونیورسٹی کے اور نعرے کیا لگ رہے تھے وہاں پر جی نعرے لگ رہے تھے ہم ہمارا حق مانگتے نہیں کسی سے ٹھیک مانگتے کوئی اگنس میں نعرے نہیں تھے جب وہ نے ہماری باتیں نہیں سنی تب ہم نے بتا کے بیسی بیسی ہائے بیسی مردہ بات اس سے زیادہ کوئی نعرے دلت نہیں لگائے گئے تو جو نعرے لگائے گئے تھے اپنے لگائے گئے تھے بس کیا کل ہوسٹل کے اندر جی we want justice we want safety آپ کو سکرین پر بھی وہ نظر آ رہے ہیں کیا ہوسٹل کے اندر گھوس کر بھی پولیس نے لاتھی چارج کیا کل جی جی کل رات کو مہلا ماہو ویڈیالیٹ کے گیٹ پہ میل گھوس کے لاتھی چارج کر رہے تھے میل کانسٹیبول تو کوئی وائز چانسلر کی طرف سے کمیونکیشن ہوا آپ کو کی کیوں نہیں بات کر رہے ہیں وہ لڑکیوں سے وائز چانسلر دریوینی کے گیٹ پہ آئے تھے ایکشلی وہ دریوینی میں لڑکیوں سے خالی بات کرنا چاہتے اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں جب مہلا ماہو ویڈیالی کے اندر پولیس گھوسی تو کچھ وارڈن ہیں وہ بھی چوٹے لوگ ہیں صحیح بات ہے کیا یہ مہلا ماہو ویڈیالی کے اندر جب پولیس جا رہی تھی تو وہاں بھی ایک وارڈن تھی وہ بھی چھوٹی ہو گئی وہ ہماری سپورٹ میں آ رہی تھی تو ان کو باقی وارڈن ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر کھیس رہی تھی کہ آپ اندر آئے پھر بھی وہ ان کے اگرے سے باہر آیا اور ایک لڑکی کو بھی تعلیم کرنا ان کے بھی ہاتھ میں چھوٹ لگ گیا کچھ اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وی سی نے کچھ لڑکیوں کو ملنے کے لیے بولایا تھا اور اس کے بعد یہاں سے بہت سارے لڑکیوں سے وی سی کو ملنے کے لیے بولایا گیا تھا ان کے کچھ لڑکیاں ایسی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں سوگال بڈرنگ لڑکیاں کہہ سکتے ہیں وہ گئے بھی تھی ان سے بات کر کے نائٹروں کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے بچ ہم میں سے ان کے کوئی سپورٹ میں نہیں تھا ابھی کیا استیتی ہے ابھی آپ لوگوں کو ہوسٹل کھالی کرنا ہے کہ ابھی آپ لوگ بنے رہیں گے وہاں پہ جی ابھی تو یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت پورٹ کھولی ہوسٹل سے نکالنے کے لیے بولا جا رہا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی لڑکیاں ہی نہیں بچی سب اتنی زیادہ ڈرز ہوگی ہیں انکلیں یہاں پہ تھی لڑکیاں سوٹی لوگیں وہاں پہ امرجنسٹی میں تھا کسی کے سر میں لگا ہے اچھا اور ایک کچھ ایسے ویڈیو بھی آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ لاتھی چارج کے بعد جب پولیس کپتان آئے تو لڑکیوں نے ان کو گھیڑ لیا کہ ہم کو بھی مار دی کچھ ایسا کچھ ہوا تھا اندر لڑکیاں رہ گئی آپ لوگوں کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں اس پورے پرکران پر سپورٹ میں ہے تو آپ لوگ کیا پردھان منتری سے ملنا چاہتی تھی کیا اس لیے لنکا دروازے پر بیٹھی تھی بتائیے کیا مانگے ہیں اور آپ کا طریقہ بھی رائٹ ہے اور آپ لوگوں کے سنگھرش کو لللن ٹاپ کا سلام پہنچے اچھی چیز یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی اس پر جہاں تک جانکاری آ رہی ہے ہنسا کا سہارا نہیں لیا اور لگاتار میں آپ کو باتانا چاہتے ہوں ہم لوگوں نے بہت پیس پھولی اپنا پروٹیس وہاں پہ چلا رہے ہیں بہت اس کو بہت سارے لوگ نے ایک پولٹیکل مددہ منا کے اچھا دیا اس میں بہت سارے لوگ انوال ہونے لگے بہت سارے بیسی کی طرف سے بھی لوگ آگے اس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کیے ہم لوگوں کو ڈیوییٹ کرنے کی کوشش کی گئے کہ آپ سے لیے بیسی سے بات کر دیجے سارے چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جی جب میں چناؤ کے دوران آیا تھا تو محلہ مافیدیالہ کی کئی لڑکیوں نے سمبند میں بات کی تھی ہم سے جی جی اس میٹر کو لیکن ہوا تھا تو بیسی نے بولا تھا کہ میں بیٹنگ کروں گا وہ ایم 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 کی ہسیل دنگا ہے آڈیٹوری میں انہوں نے ساتھ ساتھ منا کر دیا کہ وہاں پر کوئی پون کیامرہ کوئی میڈیا پرس نہیں آئے گی جو لڑکیاں اپنے ہوسٹلز پر مطلب میں پون سے ریکارڈنگ کر رہے تھے ان کے پون نیچے کروا دیے جا رہا تھے وہاں پر بیچی بیچی نے لڑکیوں سے اپنے بطمیجی سے بات کیا کہ پوچھے وہ بولتے ہیں لڑکیوں کا رات میں پڑھنا عوائبارک ہوتا ہے لڑکیا رات میں پڑھ کے کیا کریں گے لڑکیاں کو یہ وائز چانسلر نے بولا لڑکیوں سے اور کیا بولا گیا تھا بہت سارے لڑکوں کو رسٹی کےٹ کر دیا گیا یہاں سے سارے میٹر سے یہاں پر اٹھتے ہیں یہ لوگ اپنے پولیٹیکل پاور ہونے کے بچے بس اس کو دبا دیتے ہیں بچے جہاں تک ہوتا ہے وہاں تک پوسیس کر پہ لے لیکن کو کوئی سپورٹ نہیں ملتا نہ ٹیچر کا سپورٹ ملتا ہے نہ وارڈن کا سپورٹ ملتا ہے نہ یونیورسیٹی ایڈمنیسٹریشن کا سپورٹ ملتا ہے ملتا ہے تو بس یہاں پہ ڈنڈا ملتا ہے لاتھی چارج ملتا ہے پسپنسل ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے اسپلکیشن ملتا ہے اور بلا بلا کی دھمکایا جاتا ہے آپ کی اس حسل کی ہے ہم لوگو پنگر آؤٹ کر کے ہمارے وارڈن بول راتے کہ تم اس حسل کی وہ تمہارے سیت کینسل کر دی جائے گی تمہارا ایڈوزیر فرم نکالا جائے گا اچھا تو آپ لوگ نے پلٹ کے ان سے پوچھا نہیں کہ ساہیوان یہ تو بتا دی جئے کی گلتی کیا ہے جی ہم نے پوچھا تو وہ بول رہے ہیں آپ حسل کے رونز کو توڑ رہے ہیں ہم نے بولا وہ بول رہے ہیں بات کرنے آت ہو رہا ہے اندر بات نہیں کرنی ان سے ہم لوگو باہر بات کرنے سب کے بیچ میں بات کرنی ہے وہ تیار ہی نہیں تو ان کو ٹریوینی کے اندر ہی بات کرنی ہے بس لڑکیوں سے ہی بات کرنی ہے نہیں تو یہ اس پورے معاملے کو صرف ٹریوینی ہوسٹل کا معاملہ کیوں بتایا جارہا گر بی ایچی او کیمپس کے اندر دوسرے ہوسٹل کی لڑکیاں بھی تو انسل اچھیل کرتی ہوگی اگر بیسی حالت ہے تو جی ان کے اوارڈنگ اچھلی بات جہاں سے اٹھے دیں یہاں پر ایک لڑکی جا رہی تھی بارس کلا بہون کے سامنے سے اس لڑکے کے ساتھ وہاں پر چھڑکانی ہوئی وہ لڑکی ٹریوینی کی تھی بچ ہمارا کہنے یہ مطلب اچھالی جو بی ایچیو میں لڑکیاں چھڑی جا رہی کھالی وہ لڑکیاں ٹریوینی کی ہی ہیں وہ کسی بھی ہوسٹل کی ہو سکتی کہیں گی بھی ہو سکتی پوری بی اچھو میں اور یہ کیسز آئی بھی نوٹ ہے میرے ساتھ ایسا کیس ہوا ہے میں یہاں پر ٹریوینی موز سے آرہی تھی ایک انکل جا رہے تو وہ کار بھول کے میرے بریس کو ٹیس کرنے کہ انہوں نے کوشش کی تھی آپ نے اس بارے میں شکایت کی نمبر نوٹ کیا گاڑی کا جی آپ کوئی سنگی والا نہیں بوٹنگ کر کے جاؤ تو انکل لوگ آپ کو سمسکار کا پارٹ سکھائیں گے کہ آپ لوگ اتنی رات کو کیوں گھومتے ہیں کسی رات کو گھومتے ہیں یہ بار بار رات کا ذکر ہو رہا ہے آپ لوگ کتنے بجے بھائی یونیورسٹی اگر سات بجے آپ باہر ہیں تو وہ رات پجاتا ہے اگر آپ آپ کسی میل لڑکے کے ساتھ گھوم رہے تو آپ کے بچوں پر ریلیشن ہی ہی ہو سکتا ہے آپ جہاں دو لڑکے لڑکے بیٹھے رہیں گے پروکٹرس کا کام ہے وہاں پر لائپ جلانا وہ کہیں پر بیٹھے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں آپ ان سے ہلپ ماں بہت نہیں کریں گی بڑ جہاں دو لڑکے لڑکے بیٹھے رہیں گے وہ لائپ جلانے وہاں پر ان کا سام یہی تک دیلیتا ہے نہیں تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ سات بجے آپ واپس آ رہی تھی ہوسٹل کا رول کیا کہتا ہے موجودہ رول کتنے بجے تک واپس آنا چاہیے پونے آٹھ تب تو سات مطلب لیگر لیمٹ کے اندر ہے جی اچھا وہاں پر یہ تو مجھے پتا ہے کہ چناؤ نہیں ہو رہے ہیں کوئی چھاتر نیتا نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ان مددوں پر کی ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ بی سی قرار رہے ہیں سارے باتے کو دبا دی جا رہی ہیں لڑکی ہمیں کیا کر رہے ہیں لڑکیوں کے پلاتی ساتھ لڑکیوں کو مار مار کے جکھنے کر دیا جائے رہا ہے ہمارے پاس کچھ بچی نہیں کوئی سپورٹ ہی نہیں کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس ہم کہا جائیں کس پہ بولے ڈنڈے کھا کھا کے جا رہے ہیں ہم یہاں سے ڈنڈے کھا کھا کے جا رہے ہیں دیش ڈنڈے اور ڈھنڈے سے چل رہا ہے آج کل ٹھیک ہے آپ نے ہم سے بات کی اپنی تکلیف بتائی اس کے لیے دھنیواد تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا چلے کی کیا چل رہا ہے بنارس ہندو یونیورسٹی کے اندر لوگ فیس بک پر پوسٹ لکھ رہے ہیں اس لیے ہم لوگ لگاتار آپ کو ان لڑکیوں کی آواز سنوا رہے ہیں جو اس آندولن کا حصہ رہی ہیں ان کی تکلیف کو سنیے اور اس کے بات تیہ کریے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو کتنا اپنا سور بلند کرنا ہے اپنا خوب خیال رکھئے آپ لوگوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے اور اپنے حق کے لیے لڑنا بلکل بھی غلط نہیں ہے اور میری بہت شب کامنا ہے آپ لوگوں کو اور بہت سلام آپ لوگوں کو بنارس ہندو یونیورسٹی کی گریجویشن کی ایک لڑکی جو جن کی آپ آواز سن رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی چھڑکھانی ہوئی ہے بی ایچیو بس پہ ایک لیٹر دیا گیا دیا گیا ہے جو بتائے جا رہا ہے کہ اس لڑکی کا لیٹر ہے جس کے ساتھ چھڑکھانی ہوئی جس کے بعد پورا ماملہ بڑھا پرارتھی بی ایف ای دوتی ورش کی چھاترہ ہے چھے بچ کر بیچ منٹ پر بھارت کلا بھون سے گزر رہی تھی سلوار سوٹ پہن رکھا تھا دو بائک سوار آئے اور اپنا ہاتھ کپڑوں کے اندر ڈال دیا اور چلے گئے روشنی کم ہونے کارن میں ان کے وہاں کا نمبر نہیں دیکھ پائی چلائی گاڑ چوراہے پہ تھے لیکن کسی پرکار کی مدد نہیں ہوئی روتے ہوئے وہاں سے دوستوں پاس گئی جنہوں نے بےہوشی کی حالت ہے مجھے چھترہ واس لائیا پھر گاڑ سے بات کرنے کے بعد موقع واردات پر کوئی سکت قدم کیوں نہیں اٹھائے گیا تو گاڑ کا کہنا تھا کہ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں وہ لڑکی تو سامنے سے روتے ہوئے گزری پھر اس نے کچھ بتایا ہی نہیں گلتیاں تم لڑکیوں کی ہے کون کہتا ہے چھے بجے کے بعد باہر نکلنے کو اس واردات کے باوجود وہاں کھڑے مسکرہ رہے تھے جبکہ یہ گھٹنا ان سے ماتر دس میٹر کی دوری پہ ہوئی تھی گھٹنا کو تو وہ لڑکے نے دیکھا تھا اس نے پہچان بتائی کی پیچھے والے لڑکے نے سفید اور لالنگ کی شرٹ پہنکی تھی جبکہ ہمارے سرکشہ کرمیوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا عطا اس اندر میں کڑی سے کڑی کاروائی کیا تاکہ آگے سے کسی پر بات ہو اور جو وہاں کی لڑکیاں بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ان کی سمجھ یہ کہہ رہی کہ ہمیں اس میں باہر کے راجنیتاؤں کو راجنیتی کو انبول نہیں کرنا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ راج ببر بنارز پہنچ رہے ہیں کانگریس کے پردیش عدیقش ہیں کچھ اور تصویر ان دکھائیے یہ ڈر نہ دیتی ہوئی لڑکیاں ہیں بات کر رہی ہیں لڑکیاں پرشاسن کے پرتنیدیوں سے وشویدیالے کے پرتنیدیوں سے تین دن سے یہ آندولن چل رہا تھا 21 تاریخ سے دن میں یہ لنکا گیٹ ہے جہاں پر پردرشن چل رہا ہے سب لڑکیوں کا یہ کہنا تھا کہ لاتھی چارج کے پہلے تک پرشاسن سے پلس وشویدیالے پرشاسن کو یہ سمجھانے کوشش کر رہی تھی کہ آپ لڑکیوں سے بات کریے لیکن بعد میں کچھ لڑکوں سے میں نے پوچھا کہ جب پیسی والے لاتھی چارج کر رہے تو کیا کچھ بول رہے تھے بولے بھائیہ ہم نے ان سے پلٹ کے پوچھا کہ آپ کیوں مار رہے ہیں تو بولے بی سی کا آدھیش یہ دیکھیں یہ وہ مشہور تصویر ہے جس میں درگا کی آرادنا کے لیے پرتیق چنن پر یہ تصویر استعمال کی جاتی ہے درگا پوجا میں سیکیورٹی مانگ رہی ہیں without curating freedom without curtailing freedom جی stop victim alien اور یہ ساری مانگیں ہیں جو بار بار سامنے آ رہی ہیں اس میں کتن اور کوئی چیز جو آپ کے نظر میں چھوٹ رہی ہو اچھا کچھ چیزیں آپ کو بتا دیں کچھ جیسے یہ اس لڑکی کی تصویر ہے بتایا گیا کہ یہ victim ہے لڑکی لیکن یہ لڑکی کئی مطلب ایک دو برسوں سے مجھے بتایا گیا کسی ساتھی نے دوہزار بندرہ سے چھیڑ کھانی کئی ویرود میں انہوں نے سر منوا رکھا ایسا نہیں کہ کئی لوگ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور ایک فیک تصویر گھوم رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کیونکہ وہ بی ایچیو میں ہوئے آندولن کی تصویر نہیں ہے دیکھیں یہ یہ تصویر ہے بی ایچیو بزنے بھی بعد میں یہ بات سکار کی یہ دوسری تصویر آگئی ہے یہ اصل میں کیا تصویر ہے پرتیق سنا ہے جو آرڈ نیوز چلاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ لکھیم پور خیری میں ایک طرفہ پیار میں چھاترہ پر جان لے وہ حملے کا معاملہ ہے کئی لوگ اس تصویر کو شیئر کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ بی ایچیو کی تصویر ہے یہ تصویر بی ایچیو کی تصویر نہیں ہے لیکن بی ایچیو سے لگاتار تصویریں آ رہی ہیں کس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ تصویر جو میں نے آپ کو دکھائی اس کے علاوہ ویڈیو آ رہے ہیں یہ ایک name of student class father's name day scholar against دھرنا پردرشن i commit that i will not participate in any دھرنا پردرشن in محیلہ محاوید دیال and bhu campus ایسے کہہ کہ sign کروائے جا رہے ہیں اور لگاتار ان پر دواب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے رندیر ہیں ایک نیوز چینل سے جوڑے ہوئے ہیں وہاں پر cover کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ایک بار بھی لڑکیوں نے موڈی آئیوگی کا نام نہیں لیا جبکہ دونوں بڑے نیتہ اس پردرشن دوران شہر میں موجود تھے لڑکیوں کی مانگ وی سی سے تھی کیونکہ بی ایچیو میں چھڑکھانی گھٹنا ہے عام ہو چلی ہیں لیکن وی سی پانچ لڑکیوں کو اپنے دفترم بلا کر ملنے پر آڑے ہوئے تھے پولیس نے آدھی رات کے پہلے campus کے اندر لاتھیاں برسائیں ہوائی فائرنگ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور الگ الگ ہیں کئی بی ایچیو کی پڑھی ہوئی لڑکیاں ہیں جیسے پردیپ کا سارت سوت ہیں انہوں نے بھی اپنے انبھو لکھے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں بتایا جاتا تھا کہ لڑکوں کے ہسٹل والے راستے سے کیوں جا رہی ہو فیکلٹی والے راستے سے جاؤ وارڈن آکے وہاں پہ اور بھی کئی چیزیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ درشکوں بدلنا چاہیے اور یہ اچھی چیز ہے کہ لڑکیوں نے چپ رہنے کا راستہ نہیں چنا اور وہ سامنے آئی ہے جیتی سودیپتہ نے گورا سولنگ کی ایک کویتہ پوسٹ کی ہے میں اپنے درشکوں کے سامنے وہ کویتہ پڑھنا چاہتا ہوں کیتن جی آپ میری مدد کریں گے اس کام میں جو لوگ دیر سے اس فیس بک لائیب میں جو ڈے ہیں ان کو بتاتے ہیں بنار سندو یونیورسٹی میں 21 ستمبر کو چھڑھانی کی گھٹنا ہوئی لڑکیوں نے ویروت پدرشن شروع کیا لگاتار وہ لنکا گیٹ پہ بیٹھی رہی اور اس کے بعد بیتی رات ان کے اوپر لاتھی چارج ہوا پولیس اپنے بچاؤ میں یہ کہہ رہے کہ آپ گاڑیوں آگ لگا دی گئی لیکن چھاتر کہہ رہے کہ گاڑیوں میں آگ بھی پولیس والوں نے ہی اپنے بچاؤ میں لگائی ہے ایک قویتہ ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں لکھ رہے ہیں فیس بک پہ گصہ ہیں ناراض ہیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جب آپ اس طریقے تصویریں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دیش نوراتر منا رہا ہے آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا کوئی انت نہیں ہے جی یہ قویتہ دکھائیے یہ اوپر اوپر کریے اوپر پہلے نام بتا دوں predicting تھیانمین with inside چار جون 1989 کو کےکی دارو والا نے یہ قویتہ لکھی تھی تھیانمین سکرائیڈ بیجنگ میں ہے جہاں پر لوگ تنتر کے لیے مانگ کر رہے چھاتروں کے اوپر چین کی سرکار نے ٹینک تان دیا تھا ٹینک کی نال کر دی تھی گورو سولنکی نے اس کا ویتہ کانواد کیا گورو سولنکی کیا پڑھتے رہتے ہیں لینے ٹاپ لگا تھا جہاں بسند ہوگا وہاں فول تو ہوں گے جہاں چوک ہوگا شہر کا وہاں ہوں گے چھاتر اور بھاشن اور نارے اور سفید بھاپ کی طرح اس پریشر کو کر کی سی ٹی سے نکل کر اڑھیں گے سپنے توڑیں گے والو اگلے دن یا اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ہتیاروں کے ساتھ آئے گی پولس اور جہاں پولس آئے گی وہاں آئیں گی اس کی لاتھیاں بھی اور جہاں لاتھیاں ہوں گی وہاں ہوں گی سوجی ہوئی پیٹھیں آنسو گیس ہوگی جہاں وہاں آنسو بھی ہوں گے بے فکر رہیے انہیں دیکھنے کے لیے کسی دیوے درشتی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو فوج آئے گی اس کے بعد نئے بھرتے ہوئے لڑکے جو ابھی ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہو سکے اور جنہیں فکر ہوگا اپنی وردی پر اور وہ اتنی شدت سے کرتے ہیں آج کی چوک پر پہنچنے تک تھک جائیں گے بہت بیرکوں سے نکلتے ہی انہیں دیے گئے ہیں جو شیلے بھاشاں تمہیں کچھ لفنگیں ملیں گے وہاں زیادہ تر ویدیشی ایجنٹ اٹھا کے فیک دینا سب کو پر ان کی تاک میں ہیں لوگ جو ان کے پہنچتے ہی بے تہاشا بھاگنے لگتے ہیں چلاتے ہوئے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب لوگ بھاوق ہوتے ہیں تو ہر گھسی پٹی بات کا بھی ہوتا ہے پورا عارت کیسے مار سکتے ہو ہمیں گولی کی ہمارا ہی خون ہو تم بھیڑیوں کے جھنڈ کی طرح ایک دوسرے پر چیخنے لگتے ہیں لاؤڈ سپیکر پارٹی کے لاؤڈ سپیکر کرتے جاتے ہیں مارشل لوگ کی ویاکھیا بار بار اور پڑھتے ہیں ان چھاتروں کی ماں کی رلا دینے والے خط جو اکساتے ہیں انہیں the great health man کے بھاشن پڑھنے کو جب اے پی سی گھیر لیتی ہے شہر کو بیمن سے کھڑی شہر کی ٹکڑی کے باہر بنا لیتی ہیں گھیرے بنا لیتی ہیں کم بیمن والے چھوٹے شہروں کی ٹکڑیاں اور ان کے باہر اور دور کی ٹکڑیاں ترٹری منگولیا اور گوبی کی ریگستان کی ٹکڑیاں اپلت جگہ ہیں اور افاہیں ہیں کی فلا سینک بیرکوں سے نکل گئی ہے اموکڑے سے اڑ لیے ہیں ہیلیکاپٹر اور سڑک پر پتھروں کی طرح بچھے چھاتر رات کا کمبل اوڑ کر سو رہے ہیں اگلی صبح جب شہر کے چوک پر ناکھوش چھاتر ہوں گے تو آخر میں ٹینک تو آئیں گے ہی بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن سننا بھی ضروری ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ ہمارے وشو ودیالے اوم میں جو اس طرح کی گھٹنائے ہو رہی ہیں ان پر آپ کا کیا سوچنا ہے ان لڑکیوں کی آواز آپ نے سنی ان لڑکیوں کے بیان آپ نے دیکھے آپ نے ویڈیو دیکھے لگتا ہے کہ وشو ودیالے پرشاسن گلت ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ راج نیتی بھی اور جو بھی ہے آپ کی رائے گالی گلوز سے کچھ لوگ ابھی بھی لگاتار گالی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر لیبلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے سماج کا بھلا نہیں ہوگا یہ بیٹیاں آپ کی سگی سمبندی ہو سکتی ہیں نہیں بھی ہوں تو بھی وہ اس دیش کی بیٹیاں اس دیش کی ناغرک ہیں اور اپنی جائز حق کے لیے مانگ کر رہی ہیں ڈیلللنٹاپ ڈاٹ کوم لوگ تنتر کا کاروہ مضبوطی سے آگے بڑھتا رہے اس کے لیے مٹھی بھیچ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا ضروری سوال پوچھتا رہے گا اگر اس طرح کی کوریج آپ کو پسند ہے یہ تیور پسند ہے یہ کلے ور پسند ہے جنلزم کا یہ نیا انداز پسند ہے تو ہمارے ساتھ جڑیے آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں جو لوگ یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں